بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس پلکم بیک تو سمار ایڈمیشنز آپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے سوڈنٹس آج کی ویڈیو میں نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان اس میں کچھ جو ہے وہ جوبز کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے نشتر ہسپٹل ملتان میں کون کون سی جو ہے وہ اپرڈیونٹیز ہیں کون کون سی رینکنگ کی جوبز ہیں یہ ٹوزی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ آگئے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنے تاکہ ہماری آنے والی تمام طرح ایڈمیشنز کی سکالرشپس کی جوبز کی اپڈیٹس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنسکے سکالرشپس کی جوبز کی اناسمنٹ ہوئی ہے سب سے پہلے نمبر پر اس میں سٹینو گرافر ہے سیکنڈ نمبر پر اکاؤنٹ ہے تھرڈ نمبر پر جونئیر کمپیوٹر آپریٹر ہے چوتھے نمبر پر جونئیر کلارک ہے پانچویں نمبر پر جونئیر ٹیکنیشن ہے جونئیر ٹیکنیشن کے بعد جونئیر ٹیکنیشن میڈیکل پیتھالوجی ٹیکنالوجی والا بندہ ریکوائر ہے جونئیر ٹیکنیشن فارمیسی ٹیکنالوجی والا بندہ ریکوائر ہے جونئیر ٹیکنیشن کارڈک پرفیوزن کارڈیالوجی والا بندہ ریکوائر ہے اس کے بعد سینٹری انسپیکٹر جو ہے وہ ریکوائر ہے اس کے بعد لانڈری مینیجر اور انٹرسیڈ ہیں اس میں جو ہے جنہوں نے ایف سی کی ہوئی ہے پری میڈیکل یا نان میڈیکل تو آپ تمام سونٹ سیف ہے جو ہے جتنی بھی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کرائیٹ ایری ہے ایج لیمٹ کے حوالے سے بتاؤں تو اٹھارہ سے پتیس سال تک آپ کی ایج ہونے چاہیے میکسیمم آپ کی کوالیفکیشن اگر آپ نے ایف سی کی ہوئی ہے تو اگر آپ نے انٹرسیڈ ہے جو جوب حاصل کرنے کے لیے اس میں آپ لازمی طور پر اپلائی کرنا ہے اس کے حوالے سے سونٹ ساتھ کی وڈیو میں آپ سے اپڈیٹس شیئر کرنی تھی اسی طرح کی مزید جوپس کی سکالشپس کی اپڈیٹس کو حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں پھر بہت زیادہ نیاکسٹ وڈیو میں خدا حافظ